بادے خیزاں میں پھول کھلایا ہے آپ نے بادے خیزاں میں پھول کھلایا ہے آپ نے سویا ہوا نصیب جگایا ہے آپ نے میرے جنون شوق کو مٹنے نہیں دیا میرے جنون شوق کو مٹنے نہیں دیا بجھتا ہوا چرا جلایا ہے آپ نے بادے خیزاں میں پھول کھلایا ہے آپ نے سویا ہوا نصیب جگایا ہے آپ نے میرے جنون شوق کو مٹنے نہیں دیا بجھتا ہوا چرا جلایا ہے آپ نے معزیز سامین اکرام آجی تصنیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی پیارا کلام جو آپ پہلی بار سنیں گے یہ کلام لکھا ہے جناب خاری انوار عالم ادیپوری نے میوزک سے سمارا ہے کشور ملہترہ جی نے اور اس کو پیش کر رہے ہیں شبنم میوزک راج کمار جنیجا جی سامین یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک غریب انسان جس کی دو بیٹیاں جوان تھیں جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر میں مفتلا تھا شہر دیلی آتا ہے کچھ کمانے کے لیے ایک دو شخص سے مانگتا ہے لیکن ایک شخص اس کو کہتا ہے کہ آپ دردر نہ جاؤ ایک درد پہ چلے جاؤ وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار میں جاتا ہے اور وہیں ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ایک مشاعرہ ہوتا ہے کلکتہ میں جس میں آپ کے چہیتے مرید حضرت امیر خفرو جاتے ہیں اور وہاں پر انام اتنا زیادہ جیت کر لاتے ہیں اس مشاعرے کا فسٹ رائز پہلا انام بہت سارا سونا چاندی جو وہاں پر ملا آپ کو لے کر آ رہے تھے ادھر یہ شخص اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے محبوب الہی سے جبرز کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لے میری ایک جوتی اٹھا لے اور اس کو لے جا تیرا کام ہو جائے گا وہ اس جوتی کو محبوب الہی کی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ کر باندھ کر جاتا ہے اور ایک جنگل میں ایک سرائط کی وہاں ٹھیرتا ہے ادھر سے امیر خسرو صاحب آتے ہیں دونوں ایک ہی جگہ پر تھے امیر خسرو صاحب کو اپنے پیر کی خوشبو وہاں محسوس ہوتی ہے جنگل میں آپ پوچھتے ہیں دیلی سے کون آیا ہے پتا چلا کہ ایک شخص اور ہے جو یہاں ٹھیرا ہوا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں دیلی سے آ رہا ہوں اور مجھے محبوب الہی نے ایک جوتی دی ہے آپ فرماتے ہیں کیا یہ جوتی تم بیچوگے اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو پرانی جوتی ہے آپ نے لو تو حضرت محبوب الہی کے مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے سارا سونا چاندی خس کو دے کر آپ کی وہ ایک جوتی خرید لی اب جب وہ انسان اپنے گھر پہنچا اتنا مال و دولت لے کر اور امیر خسرو صاحب نظام الدین اولیاء کی باہرگاہ میں حاضر ہوئے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء مسکراتے ہیں اور اس شخص کی بیٹیوں کی شادی بڑی دھون دام سے ہوتی ہے یہی واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں لیجے صاحب حاجی تصنیم عارف کی آواز ہے میوزک کے فرائز کشور ملہترہ جی نے انجام دیئے ہے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے ملعظہ کیجے حضرت محبوب الہی کی جوتیوں کی کرامت کرامات محبوب الہی بات ہے انوار یہ اکنا دوا میں سکین کی بات ہے انوار یہ اکنا دوا میں سکین کی اور کرامت ہے سنو حضرت نظام دین کی اور کرامت ہے سنو حضرت نظام دین کی بات ہے انوار یہ اکنا دوا میں سکین کی اور کرامت ہے سنو حضرت نظام دین کی اور کرامت ہے سنو حضرت نظام دین کی اور کرامت ہے سنو حضرت نظام دین کی زور محبوبِ الٰہی کا تھا لوگوں باعثر شہر دلی پر تھی ان کی رحمتوں والی نظر بلپتوں کے ساتھ حضرت دیکھ لیتے تھے جدھر دین احمد کا گلستان لیلا ہاتھا تھا اُدھر مالکِ کشف و کرامت ہے ولایت کے دھنی علمِ عرفہ سے مزیعن شان و شوقت کے دھنی ہر دلِ غم دین کو مسرور کر دیتے تھے آپ دامنوں کو مانگنے والوں کے بھر دیتے تھے آپ مدہ لے کر جو آ جاتا دیارے پاک میں وہ مرادیں اپنی پا جاتا دیارے پاک میں میلہ تھا ہر دم لگا رہتا تھا حضرت کے یہاں ہر امیروں نہ توان آتا تھا حضرت کے یہاں میروں خسرو تھے وہاں ایک با وبا ان کے مرید بھی خلافت آپ نے ان کو وہ تھے ایسے مرید فارسی کے آنپ شائر تھے بڑے ہی لا جوا فارسی کے آنپ شائر تھے بڑے ہی لا جوا واقعی شیروں سخن میں تھا نہیں ان کا جوا واقعی شیروں سخن میں تھا نہیں ان کا جوا محفلے شیروں سخن میں جب کہیں جاتے تھے وہ برطری شورا پہ ملتی جیت کر آتے تھے وہ آئیے ایک شخص کا قصہ سناوں میں تمہیں دور ماضی میں جو گزرا ہے بتاؤں میں تمہیں گاؤں میں اپنے یہ انسان داخل جنجال تھا اپنی غربت اور تنگ دستی سے وہ بدحال تھا اس کی دو بیٹی جوان تھیں فکر میں جیتا تھا وہ کس طرح شادی کروں گا عشق غم پیتا تھا وہ دولتوں کا آج لالچ ہے ہر ایک انسان کو کیسے کر پاؤں گا میں پورا دلی ارمان کو دل ہی دل میں بات یہ سوچی پریشانی گئی بھی کو مانگوں گا کہیں جا کر وہ حیرانی گئی پھر نکا کر دوں گا سکھ پائیں گی میری بیٹیاں شوق سے سسرال میں جائیں گی میری بیٹیاں یہ کہا بی بی سے اپنی لوٹ کر آتا ہوں میں یہ کہا بی بی سے اپنی لوٹ کر آتا ہوں میں شہر دلی اب کمانے کے لیے جاتا ہوں میں شہر دلی اب کمانے کے لیے جاتا ہوں میں شہر دلی اب کمانے کے لیے جاتا ہوں میں موسیقی موسیقی باندھا تاما نے سفر گھر سے نکل کر چل دیا بیوی روتی تھی اسے پرکت نے دردے دل دیا موسیقی خیریت کے واسطے رب سے دعا کرتی رہی آنکھ میں دریا ثغم کا آہ وہ بھرتی رہی تھا بڑا افسوس قسمت کا اندھیرا دیکھ کر بیٹیاں بیٹیاں رونے لگیں وہ حال اس کا دیکھ کر اس نے دیکھیں ہی نہ تھی کوئی مصر کی گھڑی آدمی کو دربدر کرتی ہے غربت کی گھڑی بس کوئی تقدیر کے آگے کبھی چلتا نہیں بھول گلشن میں کوئی تدبیر سے کھلتا نہیں لب پہ الفاظِ شکایت کہ کہاں یا رب میرے میرے شوہر کی حفاظت کریں سب بندے تیرے تیری رحمت کی نظر ہو جائے جو ہم پر خدا غلبہ پھر پا جائیں گی خوشیاں میرے غم پر خدا اس کی نظروں میں بڑا بے رنگ دمانا ہو گیا اس کی نظروں میں بڑا بے رنگ دمانا ہو گیا دیکھتی وہ رہ گئی شوہر روانہ ہو گیا دیکھتی وہ رہ گئی شعب ہر روانہ ہو گیا دیکھتی وہ رہ گئی شعب ہر روانہ ہو گیا دھا سفر جنگل میں اس کا سوچتا جاتا تھا وہ یاد آتی تھی بہت بچوں کی غم کھاتا تھا وہ دل میں آتا تھا خیالیں مفلسی آنکھیں تھی نم جا رہا تھا جانبے منزل وہ کھاتا پیچو خم گر لیا پورا سفر دلی میں جب رکھا قدم ایک انسان سے کہا بس اس لیے آئے ہیں ہم گھر میں دو بیٹی جوان ہیں شادی کرنا ہے مجھے اس فریضہ اے پیدر سے اب گزرنا ہے مجھے کچھ آتا ہم کو کرو تم دل ہمارا شاد ہو آرزو کا گل ستاں اجڑا ہوا آباد ہو اس نے کچھ پیسے دیئے آگے بڑھا رنجور تھا دوسرے ایک آدمی سے پھر یہی جا کر کہا تم کو خوش رکھے خدا کچھ کیجئے مجھ کو عطا اٹھ گیا دستے طلب یہ مفلسی کی مار ہے اٹھ گیا دستے طلب یہ مفلسی کی مار ہے ہو گئی شرموں ہیا بھی بے بسی کی مار ہے ہو گئی شرموں ہیا بھی بے بسی کی مار ہے ہو گئی شرموں ہیا بھی بے بسی کی مار ہے بولا وہ انسان کب تک ایسے مانگو گے یہاں ایک در تم کو بتاتا ہوں چلے جاؤ وہاں بادشاہ دربارِ اقدس کا ہے ایسا مہربان جو چلا جائے وہاں بھرتا ہے اس کی جھولیاں یاد میں اللہ کی رہنا ہی ان کا کام ہے شاہ پہلی ہے نظام الدین ان کا نام ہے اٹھ گئی نظرِ کرم غم میں بہار آ جائے گی قید اُلجھن سے اماں پھر زندگی پا جائے گی جلدیا ایک آس تھی اس کے دلے پیدار میں آ گیا حضرت نظام الدین کے دربار میں چہرہ محبوبِ الٰہی کا ہوا پیشِ نظر دل کا عالم ہو گیا اس شخص کا زیرو زبر بھولو بیٹھا مقصدِ دل ایک نئی آئی سہر رکھ دیا حضرت نظام الدین کے قدموں پہ سر والے ہانا اس تو اس کو ہو گیا سرکار سے والے ہانا اس تو اس کو ہو گیا سرکار سے دل بچا پایا نہ یہ ان کی نظر کے وار سے دل بچا پایا نہ یہ ان کی نظر کے وار سے دل بچا پایا نہ یہ ان کی نظر کے وار سے کس لیے آیا یہاں کچھ بھی نہ اس کو یاد تھا دل صدا عشقِ نظام الدین سے آباد تھا بیٹیوں کی یاد بھی اس کو کبھی آتی نہ تھی اس طرح کھویا محبت کی سہر جاتی نہ تھی مانگنا تو مانگنا نظریں اٹھانا تھا محال سوزِ الفت سے ہوا اس شخص کا جینا محال ان دنوں ایک شہر کلکتہ سے بھی آیا پیام میر خسروں کو بلایا تھا وہاں با احترام لے کے محبوبِ الٰہی سے اجازت نیک نام شہرِ کلکتہ روانہ ہو گئے عالی مقام لوگ آئے تھے بہت مشاعرہ یہ عام تھا اور بھی شاعر تھے ان کے لب پہ ان کا نام تھا جو بھی حاضر تھا وہاں وہ شوق سے سنتا رہا آ کے پھر ایک ایک شاعر بھی نظم پڑھتا رہا دور شیروں شاعری کا رات بھر جاری رہا دور شیروں شاعری کا رات بھر جاری رہا بس کلا میں میر خسرو ہی وہاں بھاری رہا بس کلا میں میر خسرو ہی مہا بھاری رہا بس کلا میں میر خسرو ہی مہا بھاری رہا موسیقی سونے چاندی سے لگے پھچر تھے نزلہ نہ ملا لے کے سارا چاندی سونا آ رہے تھے شان سے تھے کئی افراد ان کے ساتھ میں دل جان سے رک گئے جنگل میں وہ آرام کرنے کے لیے ماندگی دورے سفر کی شام کرنے کے لیے حال اب اس شخص کا سنیے سما مرتا رہا خدمتیں حضرت نظام الدین کی کرتا رہا پانی بھر دیتا وضو کا جوتی پہناتا تھا وہ گھر کے خدمت آپ کی کافی سکوں پاتا تھا وہ موسیقی مانگ لے کیا مانگتا ہے جو بھی دل چاہے تیرا یاد اس کو بیٹیوں کی آگئی رونے لگا موسیقی میری دو لڑکی جوا ہے پھر تڑپ کر یہ کہا اتنا دیجے گا فقط یہ شادی ہو جائے حضور اتنا دیجے گا فقط یہ شادی ہو جائے حضور حسرت دامان فرحت میں سکوں پائیں حضور حسرت دامان فرحت میں سکوں پائیں حضور حسرت دامان فرحت میں سکوں پائیں حضور موسیقی موسیقی بھیک لینے آپ کے درباروں میں آیا تھا میں آرزو دل غم زدہ میں بس یہی لایا تھا میں بیٹیاں گھر کر رہی ہوں گی ہمارا انتظار چھوٹتا ہاتھوں سے ہوگا دامانی صبر و قرار بھول بیٹھا تھا میں اپنا مدہ آلی وقار جب سے صورت آپ کی دیکھی تھی آقا دل نسار آپ نے فرمایا ایک جوتی ہماری لے اٹھا شادی ہو جائے گی تیری بیٹیوں کی لے کے جا سر پہ جوتی باندھلی کپڑے میں رکھ کر چل دیا کیسے شادی ہوں گی اس جوتی سے یہ دل نے کہا بیٹیاں پوچھیں گی تو کیا ان کو میں دوں گا جواب کیا کما کر لائے ہو بابا نہیں ہوگا جواب شیخ کی علفت کہیں رسوانہ ہو جائے خدا زخم کوئی اور تازہ دل پہ نہ آئے خدا آ گیا یہ بھی اسی جنگل میں خسرو تھے جہاں آ گیا یہ بھی اسی جنگل میں خسرو تھے جہاں شیخ کی جوتی لیے بے تھا تھا یہ تنہا وہاں شیخ کی جوتی لیے بے تھا تھا یہ تنہا وہاں موسیقی دید سے افسوس کی باہر نظر آتی تھی جہاں ساتھیوں سے میر خسرو نے کہا جاتا ہوں میں مجھ کو بھوئے شیخ آتی ہے ابھی آتا ہوں میں جس کو نسبت پیر سے ہے شہ وہ آئی ہے یہاں جس سے میرے پیر کی خوشبو نکلتی ہے یہاں چل دیئے پھر اس طرف جس سمت یہ انسان تھا دیکھ کر اس کو یہ سمجھے ہے یہی ایمان تھا بوچھا آتے ہو کہاں سے اور کہاں جاتے ہو تم ہے تمہارے پاس کیا کیا چیز جو لاتے ہو تم بولا آتا ہوں نظام الدین کے دربار سے بھیک لینے میں گیا تھا مالکِ عیسار سے ایک جوتی مجھ کو دی ہے وہ لیے آتا ہوں میں بس یہ سرمایا ہے میرے پاس گھر جاتا ہوں میں میر خسرو نے کہا یہ بیچ دو جوتی مجھے میر خسرو نے کہا یہ بیچ دو جوتی مجھے کیا ہے تیمت میں ہے ربا بتلائیے اس کی مجھے کیا ہے تیمت میں ہے ربا بتلائیے اس کی مجھے بولا ہس کر یہ پرانی ایک جوتی ہے جناب جو بھی قیمت آپ چاہے دیجئے اس کی جناب لیلی جوتی ساری چاندی اور وہ سونا دیا آ گئے وہ شیخ کے قدموں کو پھر بوسا دیا پوچھا حضرت نے یہ نظرانہ کہاں ہے جیت کا بولے خسرو ایک جوتی ہے جو نظرانہ ملا بیش کی خدمت میں جوتی مسکراتی تھی فضا سعودہ سستہ مل گیا یہ شیخ نے ہس کر کہا گھر گیا وہ شخص اپنے سونا چاندی دیکھ کر تھے بہت حیران بچے اور بی بی دیکھ کر گردی شادی بیٹیوں کی وہ جہز اس نے دیا پوری بستی میں کسی لڑکی نے بھی پایا نہ تھا یہ کرامت ہے نظام الدین کی کہتا تھا وہ غم مصررت میں ڈھلے اب شان سے کہتا تھا وہ داما نے مطلوب جو درباروں میں پھیلا لیا داما نے مطلوب جو درباروں میں پھیلا لیا مانگنے والے نے انوار سب کچھ پا 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 لیا موزز سامین حبرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیجئے ہم آپ کے سامنے ایک اور واقعہ لے کر حضرِ خدمت ہیں یہ واقعہ جناب قاری انوار عالم ادیپوری بجنور نے لکھا ہے اور میوزک کے فرائض انجام دیئے ہیں کشور ملہترہ جی نے اس کو اپنی آواز سے سجایا ہے حاجی تصنیم عارف قوال سید پر بدائیونی نے یہ جو آپ سننے جا رہے ہیں کلام یہ سوانے امبی ہے حضرت عاقل شاہ رحمت اللہ علیہ کی جن کا مزارے پاک شہر چنپٹنا بینگلور کرناٹک میں ہے کرناٹک صوبے کے شہر چنپٹنا بینگلور کے پاک ان کا مزار ہے ان کی سوانے حیات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ حیدر علی جو ڈیپو سلطان کے والد ہیں ان کے پیر بھی ہیں اور ان کی کیا کیا کرامتیں ہیں وہ آپ اس واقعے میں سننے جا رہے ہیں تو لیجے سامین شبنم میوزک اور اور ان ڈی جے جنہجا جی پیش کرنے جا رہے ہیں یہ خوبصورت سواقعہ جس کو تاون دیا ہے دیویندر خدانہ جی نے میوزک آپ نے سنا کے اس میں کشور ملہوترا جی نے دیا ہے لیکن ریکارڈنگ جو کی ہے وہ چندر گاندی جی نے کی ہے جو ایس کلیانی اسٹوڈیو سے آپ لوگ اور بھی ریکارڈنگ سنتے ہیں اسی اسٹوڈیو کی یہ ایک اور شاندار ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش ہے اور ہاں ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا نیا آوڈیو ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچیں سمات کیجئے سوانے حیات حضرت آقل شاہ بابا یہ لوہ انوار ایک راہے حقیقت سے گزرتا ہے یہ لوہ انوار ایک راہے حقیقت سے گزرتا ہے سوانے حضرت آقل کو سنیے پیش کرتا ہے سوانے حضرت آقل کو سنیے پیش کرتا ہے یہ لوہ انوار ایک راہے حقیقت سے گزرتا ہے یہ لوہ انوار ایک راہے حقیقت سے گزرتا ہے سوانے حضرت آقل کو سنیے پیش کرتا ہے سوانے حضرت آقل کو سنیے پیش کرتا ہے سوانے حضرت آقل کو سنیے پیش کرتا ہے شہر چنپٹ نہ کرنا ٹک میں ان کا روزہ اے انوار چمکتا ہے ہمیشہ چاند جیسا روزہ اے انوار خدا کی رحمتیں ہر دمبلائیں لینے آتی ہیں دکھی روحیں درے دولت پہ آگر چین پاتی ہیں یہ ہے علقاب آقل شہ روایت میں جو لکھے ہیں سوانے حضرت آقل میں یہ سب ہم نے دیکھے ہیں انہی علقاب سے ان کو زمانہ یاد کرتا ہے عقیدت مند ہر ایک دل کو اپنے اشاد کرتا ہے انہیں قطبے دکن اور شان کرنا ٹک بھی کہتے ہیں شہ چن پٹنا لب پر بس یہی الفاظ رہتے ہیں اوے پیدا شہر بغداد میں علماء نے لکھا ہے نہ سب ناما جنابے غوث کے بیٹے سے ملتا ہے ہے اس میں پاک آقل شہ نہ سب آلہ ہے سید ہیں بلایت میں کرامت میں عمل میں آپ جید ہیں وہ فضلے کی بریوں جب ہندو میں تشریف بلائے تھے وہ فضلے کی بریوں جب ہندو میں تشریف بلائے تھے ریفائی گیارہ اٹھارہ مشایخ ساتھ آئے تھے بنایا مقصدیں دل آپ نے سیعہ ہی فرمائی کئی شہروں سے ہندوستان کی دلداری فرمائی گئے صورت میں جو گجرات کا ایک شہر نامی ہے ہوئے باپ ستا لوگ ان سے کہا رب سب کا حامی ہے پلایا آپ انہیں لوگوں کو ایسا جام خلپت کا سروں پر ہو گیا ان سب کے سایا رب کی رحمت کا یہاں پر کام پورا ہو گیا تو چل پڑے حضرت وہاں سے چل کے ہے درابا تمہیں پھر آ گئے حضرت رہے کچھ وقت تک مردہ دلوں کو زندگی بکشی جو تھے غمگین اپنے فیض سے ان کو خوشی بکشی رفائی اور مشایق ساتھ میں جو تھے محبت سے گئے بھارت کے شہروں میں وہ حضرت کی اجازت سے سب ہی نے باکشی تبلیغ کی دین محمد کی جلائی شمہ لوگوں کے دلوں میں عشق احمد کی یہاں سے آپ چل کر سوبہ کرنا تک چلے آئے یہاں سے آپ چل کر سوبہ کرنا تک چلے آئے محبت کے شہر بنگلور میں پھر پھول برسائے محبت کے شہر بنگلور میں پھر پھول برسائے محبت کے شہر بنگلور میں پھر پھول برسائے رہے وہ جال منگل ایک چھوٹی سی پہاڑی میں نکل کر آپ ایک دن آئے چند پٹنا کی بستی میں نمازِ عصر کا تھا وقت وہ دل میں خیال آیا وہیں تالاب پر جا کر بزو حضرت نے فرمایا عمارت ایک نظر آئی اسی جانب چلے حضرت نماز اس کے سہن میں پھر عقا کرنے لگے حضرت جمع کچھ لوگ ہو کر آ گئے سب انہیں برا مانا کہا ہٹیے نہ کوئی آپ انہیں ان کا کہا مانا کہا یہ شان کرنا ٹکنے ان سب سے ذرا ٹھہرو چلا جاؤں گا میں فرضِ خدا کر لوں عدا ٹھہرو وہ ضد کرنے لگے تو آپ بھی نامِ خدا لے کر وہیں بیٹھے رہے سبر و رضا کا آسرا لے کر ہوئے آجز وہ ایک میسور عرضی پاہ سر بھیجی تھاکرشنا راج راجہ پھر وہاں اس کو خبر بھیجی اسی کی فوج میں حیدر علی لش کر کے قائد تھے اسی کی فوج میں حیدر علی لش کر کے قائد تھے اسی کی فوج میں حیدر علی لش کر کے قائد تھے انہیں بھیجا یہاں سلطان ٹیپو کے وہ والد تھے انہیں بھیجا یہاں سلطان ٹیپو کے وہ والد تھے کہاں حیدر علی نے عرض ہے مندور فرمائے ہمارے ساتھ چلیے ہم کسی مسجد میں پہنچائیں یہ عاقل شاہ بولے نام کیا بھائی تمہارا ہے کہاں حیدر علی بس نام یہ حضرت ہمارا ہے وہ ہی حیدر علی جس نے کئی روشن زمیروں کو تہکتی آگ میں جائیں کہا تھا تم نے پیروں کو یہ سن کر ڈر گئے حیدر علی بے حد پریشان تھے گزشتہ بات کا ان کو ہے کیسے علم ہے راتے لرہ ذکر بولے لوگوں نے دیا تھا مشورہ مجھ کو کہ بیعت آکھوں جب کوئی نہ ایسا ملا مجھ کو بتائے نام کچھ پیروں کے میں نے سب کو بلوایا وہاں پر بہت ساری لکڑیوں کو میں نے جلوایا دیا یہ حکم جو اس آگ سے زندہ نکل آیا میں بیعت ان سے ہو جاؤں گا تو حضرت نے فرمایا کہا لے جاؤ گے حیدر علی میں ساتھ چلتا ہوں کہا لے جاؤ گے حیدر علی میں ساتھ چلتا ہوں تمہاری بات پر سہنے عمارت سے نکلتا ہوں تمہاری بات پر سہنے عمارت سے نکلتا ہوں جاؤ گے حیدر علی میں ساتھ چلتا ہوں قدم رکھا فضا بھی عشق کے سانچے میں ڈھلتی تھی عمارت تھی جو وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتی تھی مچا کو رام لوگوں میں کہا حضرت نہ تم جاؤں عمارت پیچھے پیچھے آ رہی ہے لوٹ کر آؤں کہا حضرت نے میں نے کب کہا ہے اس سے آنے کو جو مالک اس کہے اس سے کہو کہے دے نہ جانے کو کرامت آشکارہ ہو گئی سب کو یقین آیا دکھائے تنس حضرت کی طرف کوئی نہیں آیا گرے قدموں پہ ہے در اور کہا مافی مجھے دے دو مرید اپنا بنا لو دامن شفقت میں تم لے لو کہا تیرے لیے جانا پڑے گا آگ کے اندر مکمل ہو تیرا ایمان دل میں شور ہے اندر دیا جب حکم آکل شاہ نے تو آگ جلوائی بھڑکتی آگ کے شولوں نے جب پی کر لی اونچائی کہے اس آگ میں حضرت وہاں ہر دل پہ سکتا تھا کہے اس آگ میں حضرت وہاں ہر دل پہ سکتا تھا نکل آئے سلامت آگ سے یہ فضل مولا تھا نکل آئے سلامت آگ سے یہ فضل مولا تھا نکل آئے سلامت آگ سے یہ فضل مولا تھا مرید اپنا کیا حیدر علی خان کو محبت سے گئے میسور وہ رہنے لگے شوق عقیدت سے کبھی راجہ کے جب دربار میں کچھ بات ہوتی تھی پڑی تاریف کرتے تھے یہ اپنے پیرو مرشد کی بہت دن ہو گئے راجہ نے ایک دن بات یہ سوچی کہ آقل شاہ کو میں آدماؤں ان کو دعوت دی تھی جو لوہے کی کرسی آگ میں ان کو تکایا تھا اکل مندی سے پھر دربار میں ان کو بچھایا تھا گئے حضرت وہاں راجہ کو جا کر ایک نظر دیکھا تہکتی کرسیاں تھنڈی ہوئیں جس دم ادھر دیکھا ہوئے جلوان ماں کرسی پہ حضرت دیکھتے تھے سب ہوئیں تھنڈی یہ کیسے کرسیاں یہ سوچتے تھے سب ہوا آئل وہ راجہ آپ کی شانِ کرامت کا چراب اس کے بھی دل میں جل رہا تھا آج خلفت کا ہمیشہ یاد رب سے آپ کا دل شاد رہتا تھا ہمیشہ یاد رب سے آپ کا دل شاد رہتا تھا ہمیشہ یاد رب سے آپ کا دل شاد رہتا تھا جو ہو جاتا تھا بے رنج سے آزاد رہتا تھا جو ہو جاتا تھا بے رنج سے آزاد رہتا تھا جو ہو جاتا تھا بے رنج سے آزاد رہتا تھا مریدہ آپ کی ایک باب خاتون ایسی تھی مغلیہ شاہ پہادر شاہ زفر کی آپ پھوپی تھی بڑی غم کین رہتی تھی یہ غم ان کو سکاتا تھا نہ تھی اولاد بیٹی پر کوئی دل ہون کھاتا تھا کیا یہ عرض حضرت سے دعا اولاد کی کر دو ہے خالی پیٹی اور دامات کے دامن کو تم بھر دو توجہ کچھ نہ آقل شاہ نے اس وقت فرمائی ہوا کچھ وقت تو آ کر انہوں نے یاد دلوائی جنابِ غوث کا پھر واسطہ دے کر کہا حضرت تمہارے دادا نے مردوں کو ہے زندہ کیا حضرت کہا دادا کا تم نے واسطہ دے کر کہا پیاری تو کیا رہا تھا تھا کہ میرے ہے دسک یہ ہے دوا پیاری انہیں اکیس اولادیں وہ دے گا شان خدرت سے ملیں اکیس اولادیں انہیں ان کی کرامت سے عمر پا کر گئے دنیا سے وہ سب شک نہیں اس میں عمر پا کر گئے دنیا سے وہ سب شک نہیں اس میں سبھی مت خون ہے وہ آپ کے پہلوں مقدس میں سبھی مت خون ہے وہ آپ کے پہلوں مقدس میں موسیقی یہ چندش خاص آقل شاہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے یا کائک آپ اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاتے تھے گرائے ہاتھ ان کے ہاتھ سے پانی ڈپکتا تھا یہ منظر دیکھ کر حیران تھے سب دل میں چلتا تھا کیا معلوم سب نے آپ سے تو لب نہیں کھولے ہوئے جب تین دن حیدر علی آئے وہ یہ بولے میرا پچھا گرا تھا ایک بڑے تالاب کے اندر نکالا اس کو آقل شاہ نے تالاب سے باہر لبے تالاب دیکھا ہے یہ میں نے آنکھ سے منظر کرامت میرے مرشد کی ہے بے شک پالا ہو پر کر پناہ ہر شے کو ہے کوئی یہاں رہنے نہیں آیا اسی باعث تو حضرت نے بھی ایک دن پوچھ فرمایا ہے چنپٹنا میں آقل شاہ کا وہ روزے آلی زمانہ پھر رہا ہے اب بھی جس پر جھولیاں کھالی لٹاتے ہیں زدہ سرکاروں سے پاک کا صدقہ جو جاتا ہے وہ پاتا ہے شہے لو لاکھ کا صدقہ جو جاتا ہے وہ پاتا ہے شہے لو لاکھ کا صدقہ موسیقی موسیقی کرامت کا زہور اب بھی ترے اقدس پہ رہتا ہے مرادیں مل گئیں مجھ کو ہر ایک زائر یہ کہتا ہے سنو یہ بات ایک عورت مزارے پاک پر آئی دعائیں مانگنے اولاد کی خاطر دھر آئی دعا کیا آپ اس کے خواب میں تشریف لے آئے دیئے روٹی کے ٹکڑے چار اس خاتون نے کھائے انہی روٹی کے ٹکڑوں نے اسے اعجاز دکھ لائے خدا سے چار بیٹے نیک دل خاتون نے پائے وہ چاروں ساپ زادے آج بھی موجود ہیں لوگوں ملی ہیں دولتیں اور شہرتیں مسود ہیں لوگوں موسیبت کی گھڑی میں لوگ جب بھی یاد کرتے ہیں غریبوں اور مجبوروں کی وہ امداد کرتے ہیں انائت ہے یہ آقل شاہ بابا کی غلاموں پر شہر بھر ناز کرتا ہے بڑا ان کے نصیبوں پر دعا انوار ہے میں حاضرے دربار ہو جاؤں نگاہے پیز آقل شاہ سے سر شار ہو جاؤں نگاہے پیز آقل شاہ سے سر شار ہو جاؤں طلب جس نے کیا رب نے اسے بخشا مسلمانوں محربہ کس قدر ہے مالک و مولا مسلمانوں گناہوں سے کرو توبہ یہی انوار موقع ہے کھلا ہے آج بھی توبہ کا دروازہ مسلمانوں موزز خواتینوں حضرات شبنم میوزک اور اینڈ ڈی جے جنے جا جی پیش کر رہے ہیں بہت ہی حسین واقعہ جس کا انوان ہے توبہ کا انعام اس کو لکھا ہے جناب کاری انوار عالم خودے پوری بجنور نے آواز سے سجایا ہے حاجی تصنیم عارف نے اور میوزک کے فرائض انجام دیئے ہیں کشور ملہوترا نے سامین یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنج نے دلی کی ہے ریکارڈنگ کی ہے چندر گاندی نے آئیے سنتے ہیں کس طرح سے ایک فائشہ عورت ایک کار عورت جس کا کام ہی لوگوں کو لبھانا اور پیسہ کمانا تھا جب ایک نیک انسان اس کے مکان کی طرف سے گزرا اور اس کا حسن و شباب دیکھ کر اس پہ عاشق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھئے اس کے دل میں جب وہ اس طواعف سے ملنے گیا یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے وہ میری ان حرکتوں کو یہاں بھی دیکھ رہا ہے بس وہیں سے وہ واپس آ جاتا ہے اور اس طواعف کے ساتھ پیسہ دے کر بھی کچھ نہیں کرتا اس بات کا اس فائشہ عورت پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اپنا وہ خوبصورت محلو مکام چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس نوجوان کی تلاش میں تلاش کرتے کرتے دیکھئے پہلے اس کو حکم ہوا کہ تُو موسیٰ کے پاس جا موسیٰ علیہ السلام سے جب ملنے گئی تو اس وقت وہ دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے جا کر بتایا گیا تو کہنے لگے کہ میں اس عورت سے نہیں ملنا چاہتا اب یہ وہاں سے مایوس آتی ہے اور اس نوجوان کی تلاش میں جب وہ ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی اور اس کے مکام تک آخدگار پہنچ جاتی ہے تو اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جب سچے دل سے اس فائشہ عورت نے توبہ کی تو کس طرح اس کی توبہ قبول فرمائی اور پھر اس فائشہ عورت کے بطن سے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے جو ساتھوں ولی تھے آئیے یہ بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں لیجے ملحظہ کیجے آجی تصمیم عارف کی آواز میں واقعہ توبہ کا انعام موسیقی موسا کا دور تھا وہ گزری یہ داستا ہے موسا کا دور تھا وہ گزری یہ داستا ہے موسا کا دور تھا وہ ایک فاہشہ کا سنیئے انوار سے بیان ہے موسیٰ کا دور تھا وہ گزری داستا ہے موسیٰ کا دور تھا وہ گزری داستا ہے ایک فاہشہ کا سنیئے انوار سے بیان ہے یہ ایسی ہے حقیقت اقبہ سمار دے گی کر لو عمل تو دل کا گلشن نکھار دے گی میں نے پڑھا ہے موسیٰ اللہ کے نبی تھے یاد خدا میں ان کے لمحات زندگی تھے لوگوں میں دین حق کی تبلیغ کر رہے تھے سن سن کے تم خدا کا انسان بھر رہے تھے اس دور میں ایک عورت بدتار فاہشہ تھی رائے نجات سے وہ تھی دور بے ہیا تھی اللہ نے اس کو اس نے زیبا عطا کیا تھا ناغو عطا کا دل جو ہر اسے دیا تھا کلزار میں وہ جا کر جس وقت گھومتی تھی بدمست ہوا اس کے عارض کو جھومتی تھی نظروں کے تیر سے دل گائل ہزار کرتی مردوں کی خواہشوں کو وہ بے قرار کرتی پہلو میں اس کے بدخو آرام اپا رہے تھے پہلو میں اس کے بدخو آرام اپا رہے تھے پہلو میں اس کے بدخو آرام اپا رہے تھے ہر صبح آرام اپا رہے تھے ہر صبح آرام اپا رہے تھے کردار بد ہے اس کا ہر کوئی مانتا تھا دولت کمائی کافی اور اکمتہ بنایا سامان عیش و عشرت سے پھر اسے سجایا سج دھج کے پیٹھتی تھی وہ تخت نازنی پر ارہے شباب ہوتا اس کی ہسی جبی پر ایک روز ایک لڑکا آیا جوان تھا یہ اس راہ سے وہ گزرا جس پر مکان تھا یہ وہ دوسری بستی سے آیا تھا سیر کرنے اپنے اداس دل کو فرہانیوں سے بھرنے اللہ والا تھا دل یاد خدا سے تر تھا قسمت کی بات ہے یہ اس کا یہ دھر گزر تھا عشق خدا میں اپنی راتوں کو کاٹتا تھا سوغات و الفتوں کی لوگوں میں بانٹتا تھا اللہ کے قرم سے یہ نیک دل جوا تھا اللہ کے قرم سے یہ نیک دل جوا تھا ہر ایک شخص اس پہ بستی کا مہربان تھا ہر ایک شخص اس پہ بستی کا مہربان تھا اس نوجوانے دیکھا اس پہشا کو جس دم تیرے نظر سے اس کے گھائل ہوا وہ اس دم اب جاہتوں کی بارش ہونے لگی تھی پیہم بے رنگ و نور اس کو لگنے لگا تھا آلم شرم و حیاء کی چلمن رخ سے اتار آیا عاشق ہوا وہ ایسا دل اپنا ہار آیا یاد حبیب دل سے پل بھر نہ نکلتی تھی توفان عشق میں تھا ایک آگسی جلتی تھی کروٹ بدل بدل کے شب کاٹنے لگا تھا جس نے قرار دل کا چھینہ وہ غم ملا تھا کاغذ پہ دل کے اس کی تصویر بن گئی تھی عشق سنم میں رہنا تقدیر بن گئی تھی چاہتا تھا بھول جاؤں لیکن نہ بھول پاتا رہ رہ کے فاہشا کا اس کو خیال آتا یہ عشق بھی کیا شے ہے دنیا اجاڑتا ہے دل میں ارادہ لے کر بس لے سنم کا نکلا دل میں ارادہ لے کر بس لے سنم کا نکلا جتنا تھا دام اس کا اتنا تھا پیسہ نکلا جا کر کہا یہ میرے تم نہ مراد کر لو پیسہ ہے پاس میرے مجھ سے بھی بات کر لو پہلوں میں اس کے بیٹھا پھر تخت دل ربا پر اس مہجبی سے اس نے کی گفتگو وفا پر میں اکس تیرا دل کے شیشے میں دیکھتا ہوں ہر وقت ہی میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں کہنے لگی وہ آؤ مجھ کو گلے لگالو دل میں جو جل رہی ہے اس آگ کو بھجالو سن کر گے بات تو اس کی دل میں خیال آیا بد کام کر رہا ہوں اس کو ملال آیا خوفِ خدا سے اس کا دل کام پنے لگا تھا رکت ہوئی جو تاری وہ ہاں پنے لگا تھا پیچھے ہٹا تو بولی نظریں چُرا رہے ہو پیچھے ہٹا تو بولی نظریں چُرا رہے ہو آؤ قریب آؤ کیوں دور جا رہے ہو آؤ قریب آؤ کیوں دور جا رہے ہو آؤ قریب آؤ کیوں دور جا رہے ہو جس کام کے لیے تم آئے ہو کیجئے وہ دینا ہے جو بھی پیسہ اب جلد دیجئے وہ بولا لرز کے ٹھہرو اللہ دیکھتا ہے سب جانتا ہے مولا اچھا ہے کیا برا ہے چل کر وہاں سے آیا وہ اپنے آشیاں پر الفاظ توبہ آئے پھل فور ہی زبان پر توبہ نسو کر لی کوشہ نشین ہو کر یادِ خدا میں رہتا اب خمجبین ہو کر توبہ نسو کا رب نے انعام یہ دیا تھا اس نوجوان کو پھر سے قربِ خدا ملا تھا اب آؤ پائے شاہ کا انجام دیکھتے ہیں رب نے اسے جو بخشا انعام دیکھتے ہیں اللہ والے کی یہ صحبت میں رہ چکی تھی پیاسا پوے پہ رہنا کیا ہے وہ سہ چکی تھی صحبت میں رنگ لائی اس نے کنو جوا کی صحبت میں رنگ لائی اس نے کنو جوا کی مرجا رہی تھی کلیاں نظروں میں گل ستا کی مرجا رہی تھی کلیاں نظروں میں گل ستا کی مرجا رہی تھی کلیاں نظروں میں گل ستا کی توبہ کی پھر اسے بھی توبیق رب نے دے دی موسیٰ کے پاس جائے یہ راہ اس نے لے لی پہنچی جنابِ موسیٰ تبلیغ کر رہے تھے دل کو سبھی کے عشقیں مولا سے بھر رہے تھے اس نے خبر یہ بھیجی میں ملنا چاہتی ہوں فضلِ خدا سے سیدھے رستے پہ آ چکی ہوں موسیٰ نبی سے قاسد بولا فلاں کھڑی ہے جو فائشہ ہے نامی وہ ملنا چاہتی ہے حضرت یہ سن کے بولے اب جائے یہ خدا رہا اس فائشہ سے ملنا مجھ کو نہیں گوارا قاسد نے آ کے اس کو یہ دے دیا اشارہ امید کا زمین پہ گرنے لگا ستارا گھر آ گئی یہ سوچا ناراض کی بریہ ہے مجھ جیسی بدچلن سے اس کا نبی خفا ہے محلو مکان و دولت سب چھوڑ کر چلی وہ اس شہر نام ور سے رخ موڑ کر چلی وہ اس شہر نام ور سے رخ موڑ کر چلی وہ اس شہر نام ور سے رخ موڑ کر چلی وہ رو رو کے کہہ رہی تھی یا رب کہاں پہ جاؤں آیا خیال اس کو گھر نوجوان کے جاؤں اس کی وجہ سے میری دنیا بدل رہی ہے گرتی ہوئی عمارت بے شک سنبھل رہی ہے بستی میں نوجوان کی رکھا قدم خوشی سے بوئے وفا بھی اس کو آتی تھی زندگی سے شایت نکاح میں اپنے مجھ کو تو بھول کر لے کھائے ترس وہ مجھ پر یہ پاپ بھول کر لے لے کر پتا وہ پہنچی اس مہربا کے گھر پر ایک آدمی کو دیکھا بیٹھا ہوا تھا گھر پر کر کے سلام بولی وہ نوجوان کہاں ہے بولا یہ شخص اس دم وہ داخلے مکاں ہے تھوڑے ہی وقت کو وہ آتا ہے گھر سے باہر رہتا ہے عبادت میں جاتا نہیں ہے باہر تشریف آپ کو رکھئے لاتا ہوں میں بلا کر سب حال کہہ دیا پھر اس نوجوان سے جا کر سب حال کہہ دیا پھر اس نوجوان سے جا کر موسیقی کنتے ہی نام اس کا جھبرا کے رہ گیا وہ یہ کیوں یہاں پہ آئی تھررا کے رہ گیا وہ بدنامی کا ذہن میں اس کے خیال آیا سر اپنا بار کا ہے اللہ ہمیں جھکایا دنیا سے روح اس کی پرباد کر گئی پھر کانوں میں پاہش آ کے بھی یہ غبر گئی پھر آئی ہو کس لیے تم لوگوں نے اس سے پوچھا گزرا تھا جو بھی اس نے سب کو سنایا قصہ توبہ میں کر رہی ہوں آئی تھی کرنے توبہ کر لے گا باد تو توبہ وہ عقد مجھ سے اپنا وہ مر چکا ہے اب کیا جو بھی خدا کرے گا تقدیر کا لکھا تو ہر کس نہیں مٹے گا بولے وہ سارے انسان کر لی ہے توبہ تم نے اس کا ہے ایک بھائی یہ تے کیا ہے ہم نے اس سے نکاہ تمہارا کرتے ہیں جو پسند ہو اس سے نکاہ تمہارا کرتے ہیں جو پسند ہو گزرا زمانہ چھوڑو پہلے سے اب بلند ہو گزرا زمانہ چھوڑو پہلے سے اب بلند ہو گزرا زمانہ چھوڑو پہلے سے اب بلند ہو دونوں طرف سے ہاں کا اظہار ہو گیا پھر بھائی سے اس کے اس کا عقد نکاہ ہوا پھر دل نے سکون پایا سب تور رنج و غم تھا اب زندگی میں اس کی کوئی نہیں علم تھا توبہ کا رب نے اس کو عجر عظیم بخشا دی جسم کو فراغی دور جسیم بخشا وہ دردنے ساتھ بیٹے اس کو دیئے سخی تھے وہ سب کے سب یقینا اللہ کے ولی تھے مقصود بیان ہے یہ کرتا ہے جو بھی توبہ اللہ کو بھولو فورا کرتا ہے اس کی توبہ نا دن ہو فائشہ بھی رب کے حضور آ کر ولیوں کی ماں بناتا ہے اس کو رب اکبر پیش خدا جو اپنا ہم بھی جھکائیں گے سر کر دے گا ماں کو اپنی ساری خطائیں داور انوار سب ہے اس کے وہ مالک جہاں ہے انوار سب ہے اس کے وہ مالک جہاں ہے بندوں پہ اپنے مولا ہر وقت میں ہرمہ ہے بندوں پہ اپنے مولا ہر وقت میں ہرمہ ہے بندوں پہ اپنے مولا ہر وقت میں ہرمہ ہے موزز سامین اکرام اس بار محرم الحرام دوہزار بائیس کے موقع پر شبنم میوزک این ڈی جے جنہجہ پیش کر رہے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں حضرتِ قاسم کی شجاعت کا واقعہ حضرتِ قاسم اور ارزق پہلوان اور اس کے بیٹوں کا یہ واقعہ جس کو اپنی طاقت اور اپنے بیٹوں کی طاقت پر بڑا گھمن تھا وہ ارزق پہلوان جب اس کے بیٹے قاسم کے سامنے آئے تو حضرتِ قاسم نے اس کے بیٹوں کو اور پھر ارزق پہلوان کو کس طرح سے میدانِ کربلا میں مات دیں آئیے حضرتِ قاسم کی نرالی شجاعت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کلام لکھا ہے جناب تفیل سہاوری نے میوزک کے فرائض انجام دیئے ہیں کشور ملہوترا جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی ریکارڈس چندر گاندی جی ہیں تو لیجے سماعت فرمائیے حاجی تصمیم عارف کی آواز میں یہ پیارا سا واقعہ حضرتِ قاسم کی شجاعت کا واقعہ ملاحظہ کیجئے ایک شجاعت سے بھرا سن لو بیان ایک شجاعت سے بھرا سن لو بیان حضرتِ قاسم کی ہے یہ داستہ حضرتِ قاسم کی ہے یہ داستہ ایک شجاعت سے بھرا سن لو بیان ایک شجاعت سے بھرا سن لو بیان ایک شجاعت سے بھرا سن لو بیان حضرتِ قاسم کی ہے یہ داستہ حضرتِ قاسم کی ہے یہ داستہ حضرتِ قاسم کی ہے یہ داستہ موسیقی موسیقی یوں تو کربل میں بہادر تھے سب ہی عاشقِ شبیر تھے سب واقعی دشمنوں کو وہ چکھایا ہے مزا ہر صدی دہر آئے گی جس کو صدا ہاں مگر قاسم کا ہے قصہ عجیب پیش کرتا ہوں لو سن لو خوش نصیب حضرتِ قاسم بہادر تھے بڑے تھے بھتی جے حضرتِ شبیر کے لات لے تھے یہ حسن کے دوستوں واقعی ان کا نرالہ ہے سنو ایک تھا عرضق پہلواں دوستوں ناز طاقت پہ جو کرتا تھا سنو اور تھے بیٹے جوان عرضق کے چار تھے بہادر یہ بیچاروں بے شمار ان کو بھی طاقت پہ اپنی ناز تھا یہ بھی ٹوبے تھے انامِ با خدا یہ سب ہی تھے لشکرِ باطل کے ساتھ تھے یہ ابنِ ساتھ کے مضبوط ہاتھ ان کی شامت کس طرح آئی سنو ان کی شامت کس طرح آئی سنو واقعی پیش نظر ہے دوستوں واقعی پیش نظر ہے دوستوں واقعی پیش نظر ہے دوستوں جو تھا اس لشکر میں عرضق پہلواں لوگ مصر و شام کے سب بے گماں اس کو طاقت کا سمجھتے شاہکار رسپِ نازاتِ یزیدی بے شمار ہر مہینے ایک ہزار اس کو یزید روپیے خوش ہو کے دیتا تھا پلید الغرض میدان میں قاسم سنو آ گئے تو کیا ہوا پھر دوستوں ڈر گئے دشمن گئے تھر راجگر حوصلے ان کے ہوئے سب بے اثر ان ضلیلوں کی ہوئی حالت خراب سامنا قاسم کا کرنے کو جناب کوئی بھی راضی نہ تھا پھر کیا ہوا حکم ابن ساد نے جاری کیا پہل وہاں عرضت کو بلوایا سنو اور پھر اس سے کہا یہ دوستوں سامنا قاسم کاب تم ہی کرو حکم ہے میرا تمہیں عرضق سنو پوچھا عرضق نے یہ قاسم کون ہے پوچھا عرضق نے یہ قاسم کون ہے پوچھا عرضق نے یہ قاسم کون ہے بیجنا جو چاہتے ہو تم مجھے بیجنا جو چاہتے ہو تم مجھے بیجنا جو چاہتے ہو تم مجھے موسیقی پولائی بنے ساد ارزق سے سنو لادلا ہے یہ حسن کا جان لو ہے باتی جا حضرت شبیر کا ہاشمی جوہر ہے اس میں با خدا بولا عرضق یہ میرے لائق ہے کب اس کو بیٹا ہی میرا کافی ہے اب بولا عرضق نے ساد ارزق سے سنو اتنا قاسم کون نہ تم ہلکے ملو بولا عرضق آپ مجھ پر چھوڑیے میرے بیٹے کے بھی جوہر دیکھئے حکم عرضق نے یہ بیٹے کو دیا سر دکر قاسم کا بدن سے جدا جو بڑا بیٹا تھا عرضق کا جناب حکم والد کا سنا سن کر شتاب موسیقی آ گیا میدان میں ہے اس گھڑی حقوں پاتل کی لڑائی چھل گئی وار قاسم پہ کیے اس نے گئی کارگر لیکن ہوا نہ ایک بھی وار جب قاسم نے اس پر ہے کیا وار جب قاسم نے اس پر ہے کیا وار جب قاسم نے اس پر ہے کیا سرجدا پل بھر میں تن سے کر دیا سرجدا پل بھر میں تن سے کر دیا سرجدا پل بھر میں تن سے کر دیا موسیقی موسیقی گر گیا فوراں زمیں پہ وہ لئیں مر گیا گستاخ دم میں بس وہیں جب یہ عرضق نے ہے دیکھا ماجرا ہوش اس کے اڑ گئے رونے لگا ہو گیا تھا وہ پڑا ہی بدحواس پھر بلائیا دوسرے بیٹے کو پاس حکم اس کو بھی دیا یہ جلد تر جا جدا کرتن سے تو قاسم کا سر بھائی کا بدلہ دوسرے لے ابھی حکم سن کر باپ کا پھر جلد ہی اس نے قاسم پہ کیا حملہ شدید کامیاں بھی پا سکانہ وہ پلید کوششیں کی ہر طرح اس نے مگر پال بھی کا کر سکانہ زرہ بھر لگرز قاسم نے وار اس پہ کیا کٹ گیا دھڑ اور دھو ٹکڑے ہوا دیکھا عرضق نے یہ منظر جس گھڑی چیخ ماری اور اس نے آہ کی ہو گیا بے ہو شمو کے بل گرا ہو گیا بے ہو شمو کے بل گرا ہو گیا بے ہو شمو کے بل گرا ہوش میں آیا سنو پھر کیا ہوا ہوش میں آیا سنو پھر کیا ہوا ہوش میں آیا سنو پھر کیا ہوا تیسرے بیٹے کو سنے جلد تر پاسو بلوا کر کانورے نظر بھائیوں کا اپنے بگ لالے ابھی سر قلم قاسم کا کر دے جلد ہی حکم پر والد کرن کو چل دیا وار قاسم پہ کیے بے ساختہ تھے مگر قاسم بھی اس سے ہوشیار کر دیئے تھے رائے گا سب اس کے وار جب نہ کوئی وار اس کا چل سکا حضرت قاسم نے پھر حملہ کیا کاٹ ڈالا سر کیا نظرِ اجل دیکھا عرضق نے گیا بس دل دہل خوب و رویا اور کہا یہ جلد تر یعنی چوتھے سے کہا میرے پسر تین بھائی قتل تیرے ہو چکے آخری امید ہے تجھ سے مجھے میرے بیٹے تجھ پہ کرتا ہوں غرور کاٹ دے گا سر تو قاسم کا ضرور جا میرے بیٹے تُو اپنا دیر کر جا میرے بیٹے تُو اپنا دیر کر جلد لادو کاٹ کے قاسم کا ضرور چل دیا گھوڑے پہ ہو کر وہ سوار اور جاتے ہی کیا کاسم پیوار مسکرائے حضرت قاسم کہا بھائیوں کو مرتے کیا دیکھا نہ تھا جو چلا آیا تُو مرنے کے لیے بولا وہ مجھ کو نہ تُو ہلکے میں لے اتنا کہہ کر ہو گیا پھر ہم لور حضرت قاسم نے پھر تو جلد تر وار اس کے کر دیے خارج تمام موت کا اس کی کیا پھر انتظام وار ایک ایسا کیا اس پر شدید سر کٹا اور مر گیا دم میں پلید دیکھا یہ ارزق نے پاگل ہو گیا اپنے ہاتھوں اپنا سر دھننے لگا کیفیت بدلی ہوئی حالت خراب چیخ کر بولا میں اب دوں گا جواب بیٹھا بھوڑے پہ اچھل کر برملا دوڑا قاسم کی طرف بے ساختا پل جھپتے ہی وہ قاسم کے قریب پل جھپکتے ہی وہ قاسم کے قریب آ گیا للکار کے بولا رقیب آ گیا للکار کے بولا رقیب آ گیا للکار کے بولا رقیب میں وہ ارزق ہوں جسے عربی جوان کہتے ہیں استاد ہوں وہ پہلوان وہ سمندر ہوں نہ سانی ہے کوئی لے مزا تجھ کو چکھاتا ہوں ابھی اتنا کہ کر ہو گیا وہ حملور تھی مگر قاسم بھی اس سے باخبر بولے قاسم اتنے ہو تم شہرہ بر تجربہ بلکل نہیں رکھتے مگر سین گھوڑے کی ہے کیوں لٹکی ہوئی تنگ ڈھیلا لگ رہا ہے اے اخی اس نے نیچے جب چھکایا اپنا سر وار قاسم نے کیا پھر کارگر جس سے کردن کٹ گئی سینہ کھلا ران زخمی ہو گئی دخنا کٹا جو ہزاروں پر تھا بھاری پہلوان ختم اس کا ہو گیا نام و نشان یہ علی کے خون کی تاثیر تھی سامنے تھی موت جس کے کانپ تھی جو تو فیلب بنے علی پر ہے نسار جو تو فیلب بنے علی پر ہے نسار ہے وہی دونوں جہاں میں پھر بکار 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 محترم حضرات میں تصمیم عارف آپ کے سامنے آج ایک اور واقعہ لے کر حضر خدمت ہوا ہوں حضرات آج میں آپ کو کانا تجال اور مہندی علیہ السلام کے ظہور کا واقعہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ کلام لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک سے سوارا ہے جناب کشور ملہوترہ جی نے ایک اورڈنگ کی ہے جناب چندر گاندی جی نے ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی اور یہ پیش کش ہے شبنہ میوزک اینڈی جے جنیجا کی تو لیجے سامین تصمیم عارف کی آواز میں کانا تجال اور مہندی علیہ السلام کے ظہور کا واقعہ جس میں آپ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا واقعہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت کس طرح آئے گی ملاحظہ کیجئے یہ بہت ہی حسین واقعہ توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے منافق ہوں گے جو دنیا میں ان کا قلب بدلے گا منافق ہوں گے جو دنیا میں ان کا قلب بدلے گا منافق ہوں گے جو دنیا میں ان کا قلب بدلے گا منافق ہوں گے جو دنیا میں ان کا قلب بدلے گا منافق ہوں گے جو دنیا میں ان کا قلب بدلے گا قیامت کے قریب انوار جب دجال نکلے گا قیامت کے قریب انوار جب دجال نکلے گا موسیقی رقم کرتا ہوں میں دجال کی لوگوں کہانی ہے بڑی مشہور یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے قریب آ جائے گا بلکل زمانہ جب قیامت کا ترانہ چھوڑ دیں گے لوگ دنیا کے شرافت کا کرے گا کوئی نہ پرواہ کسی کی اس زمانے میں رہے گا ہر کوئی بس آگ نفرت کی لگانے میں نظر میں باپ مہ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوگی پھریں گے در بہ در وہ اور کوئی عزت نہیں ہوگی علابہ اس بڑے دجال کے کچھ اور بھی ہوں گے نبی ہونے کا سب دعویٰ کریں گے دو زخی ہوں گے یہ سب دجال ہوں گے تیس کچھ ان میں سے گزرے ہیں جو باقی ہیں سب ہی ہوں گے یہی احوال لکھے ہیں چلے گی تیز آدھی ظلم کی سپوری دنیا میں نہ ہوگی قدروں کی مت نیک دل انسان کی دنیا میں بڑی تیزی سے دامن سبر کا ہاتھوں سے پھس لے گا بڑی تیزی سے دامن سبر کا ہاتھوں سے پھس لے گا بڑی تیزی سے دامن سبر کا ہاتھوں سے پھس لے گا ہیرا کو شام کے درمیان سے ایک شخص نکلے گا ہیرا کو شام کے درمیان سے ایک شخص نکلے گا ہیرا کو شام کے درمیان سے ایک شخص نکلے گا یہی دجال ہوگا آنکھو ہوگی ایک ماتھے میں یہ کانا ہوگا اور آ جائے گا دنیا کے رستے میں جلی لفظوں میں کافر اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا خدا ہونے کبھی دعویٰ کرے گا برجفہ ہوگا لکھا ہوگا جو پیشانی پہ کافر تو پڑھیں گے وہ جو مومن ہوں گے سارے دور پھر اس سے رہیں گے وہ نظر آئے گا نہ کافر کو وہ نہ دیکھ پائیں گے بڑی آسانی سے دجال کے چکر میں آئیں گے کرے گا سیر تیزی سے جہاں بھر میں پھرے گا وہ فقط چالیس دن میں گشت دنیا کی کرے گا وہ برابر سال کے ہوگا یہ پہلا دن حقیقت ہے حدیث پاک میں ہے اور یہ فرمان شریعت ہے مہینے کے برابر دوسرا دن بھی تو گزرے گا برابر ہفتے کے پھر تیسرا دن جگ میں ٹھہرے گا جو باقی دن ہے وہ چوبیس گھنٹوں کے سب ہی ہوں گے بہت ہے را یہ منظر دیکھ کر سب آدمی ہوں گے بہت ہے را یہ منظر دیکھ کر سب آدمی ہوں گے بہت ہے را یہ منظر دیکھ کر سب آدمی ہوں گے موسیقی ارادہ ہوگا پھر دجال کا مکہ میں جاؤں میں جو میری شان شوقت ہے وہاں جا کر دکھاؤں میں پرشتے اس کو روکیں گے محافظ ہیں جو مکے کے پسینیں چھوٹیں گے تجال کے ہر ایک دستے کے نہ تاخل ہو سکے گا شہر میں سرحد سے لوٹے گا گھمند آدھا وہیں ملون کا اک دم میں ٹوٹے گا مدینہ شہر میں جانے کی کوشش پھر کرے گا وہ پرشتے لوگ کو دیں گے اس کو الٹے پا پھرے گا وہ نئے کرتب دکھائے گا بڑے فتنے کھڑے ہوں گے خدا والے عجب سی ایک مشکل میں پڑے ہوں گے یہ فتنے سخت ہوں گے بہت دنیا ہول کھائے گی مگر ایمان والوں پر نہ کوئی آنچ آئے گی رہے گا ساتھ اس کے باغ اور ایک آگ بھی ہوگی کہے گا جنت و دوزخ انہیں جادو گری ہوگی نہ ہوگی اصل میں جنت جسے جنت بتائے گا نہ ہوگی اصل میں جنت جسے جنت بتائے گا وہ ہوگی اصل میں جنت جو وہ دوزخ دکھائے گا وہ ہوگی اصل میں جنت جو وہ دوزخ دکھائے گا کہے گا سارے لوگوں سے نہیں مجھ کو خدا مانو نہیں تو ڈال دوں گا تم کو دوزخ میں یقین جانو خدا اس کو کہے گا جو اسے جنت میں بھیجے گا منع کر دے گا جو اس کو تب ہی دوزخ میں پھینکے گا جگہ آرام کی ہوگی وہ دوزخ اس سے تم گھر کی بڑی تکلیف دے ہوگی وہ جنت فتنہ پرور کی یہودی پانجوس کے ساتھ ہوگی شر اٹھائے گی کہے گا جس طرف دجال جانے کو وہ جائے گی بہے گا خون دھرتی پر بہت مظلوم لوگوں کا بگاڑے گا نہ کچھ دجال ان حاضر خبیصوں کا جو دے گا حکم مردوں کو تو اکتم جی اٹھیں گے وہ کہے گا ان سے جب دجال مرنے کو مرنے گے وہ پلک سے ہوگی بارش جس گھڑی چاہے گا بارش کو جو نہ مانے گا اس کے واسطے کھولے گا آتش کو جسے چاہے گا ہر وہ چیز اس کے پیچھے آئے گی جسے چاہے گا وہ ہر چیز اس کے پیچھے آئے گی زمی کو حکم دے گا تو زمی سبزیں اگائے گی زمی کو حکم دے گا تو زمی سبزیں اگائے گی زمی کو حکم دے گا تو زمی سبزیں اگائے گی قدم ویرانے میں رکھے گا تو وہ بھی وہاں ہوں گے دفینے سارے اس ملہون کے پیچھے رواں ہوں گے دکھائے گا بہت وہ اس قسم کے شعب دے سب کو یقین کر لیں گے اس پر لوگ کا بھی بھول کر رب کو حقیقت ہے یہی ہوں گے یہ جادو کے کرشوں میں سب وہاں سے اس کے جاتے ہی اچانک سے مٹیں گے سب مدینے شہروں میں جب زلزلے سہبار آئیں گے نکل کر لوگ کافی شہر سے باہر کو جائیں گے وہ سب دجال کے پھر جال میں پھس جائیں گے آ کر سکوں پایا یہ سمجھیں گے مگر بچتائیں گے آ کر تب ہی آئیں گے ایک اللہ والے اس کے لشکر میں کریں گے حال سب معلوم اس کا اس کے ہی گھر میں بہس لشکر سے ہوگی مارنا چاہیں گے سب ان کو مگر ایک شخص بڑھ کر روک دے گا قتل مومن کو اسے لے کر ابھی اپنے خدا کے پاس جائیں گے انہی کے حکم سے ہم اس کی گردن کو اڑائیں گے انہیں تک جال کے درباروں میں پھر لائیں گے فوجی ادب کے ساتھ جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے فوجی نظر دجال کی صورت پہ جب پڑ جائے گی ان کی کہیں گے ہے تو ہی دجال شامت آئے گی ان کی تیری صورت کی دختی پر لکھا ہے جو وہ دیکھا ہے نظر آیا مجھے جو کچھ یہی فرمان آقا ہے کرے گا قتل پھر دجال اس ایمان والے کو نہ گھبر آیا جو اس ملون سے اس شان والے کو وہ لوگوں سے کہے گا پھر یقین آ جائے گا تم کو اسے زندہ اگر کر دوں خدا مانو گے تم ہم کو کہیں گے سب ہے پہلے سے یقین بے شک خدا ہو تم تمہیں ہم خود میں پاتے ہیں کہاں ہم سے جدا ہو تم ملائے گا وہ ٹکڑے جی اٹھے گا حکم مولا سے کہیں گے ہیں تو ہی دجال پھر اٹھ کر دوبارہ سے دوبارہ قتل کر دے گا جو زندہ کرنا چاہے گا سلب ہو جائے گی پھر اس کی طاقت کرنا پائے گا جہاں میں کفر و باطل کے اندھیریں پھیل جائیں گے با مشکل اہل ایمان اپنے دامن کو بچائیں گے سنا دیکھانا کا اس دہر میں وہ ظلم اب ہوگا فقط چالیس دن میں قصہ تجال سب ہوگا مدینہ شہر والے رب تعالیٰ کی عطا لیں گے امامِ مہندی پیدا ہوں گے ہوش اپنا سنبھا لیں گے نبی آخر زمان کی آئیں گے وہ نسلِ اطحر میں مہکتے بھول ہوں گے وہ بھی کلزارے پیمبر میں اماموں مجھ تہد ہوں گے مبارک وہ سما ہوگا مسلمانوں کے اوپر وقت پھر سے مہربا ہوگا فقط ایمان والے ہوں گے مکہ میں مدینے میں سب ہی ابھدال سارے اولیاء پہنچیں گے مکہ میں تب آفے کعبہ پھر سارے کریں گے مائے رمضا میں امامِ مہندی بھی ہوں گے وہیں مہکے گلستان میں انہیں پہچان کر سب اولیاء اسرار کر دیں گے کہیں گے ان سے بیت لو تو وہ انکار کر دیں گے کہیں گے ان سے بیت لو تو وہ انکار کر دیں گے کہیں گے ان سے بیت لو تو وہ انکار کر دیں گے یہ اللہ کا خلیفہ مہندی ہے غیبی ندا ہوگی کہا تم اس کا مانو جو وہاں خلقِ خدا ہوگی کریں گے لو کو بیت ہاتھ پے حضرت کے جا جا کر پییں گے جام قلپت شہر کے سب لوگ آ آ کر انہیں لے کر چلے جائیں گے ملک شام میں حضرت کرے گا یاد جو آئیں گے اس کے کام میں حضرت ادھر سارے جہاں میں گھوم کے دچال آئے گا سب ہی افواج لے کے اپنی ملک شام جائے گا امامِ مہندی پھر اسلام کا پرچم اٹھائیں گے لڑائی کے لیے افواج وہ اپنی بنائیں گے لڑیں گی جو یہودی قوم کے مکار لوگوں سے نہ ہر قضمات کھائیں گی کبھی خطار لوگوں سے اضافہ ہوگا اس دم لوگ کچھ ایمان لائیں گے ہر ایک خمیدان میں وہ شان اسلامی دکھائیں گے کئی جنگیں لڑیں گے حضرت مہندی عقیدت سے کئی جنگیں لڑیں گے حضرت مہندی عقیدت سے ملے گی کامیابی آپ کو اللہ کی رحمت سے ملے گی کامیابی آپ کو اللہ کی رحمت سے ملے گی کامیابی آپ کو اللہ کی رحمت سے نمازیں فجر پڑھنے کو دمشق کی جامہ مسجد میں امامیں مہندی داخل جس گھڑی ہو جائیں گے حد میں صوبہ کا وقت ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی عدا فرض خدا کرنے جماعت بھی کھڑی ہوگی نمازیں فجر ان کے حکم سے مہندی پڑھائیں گے ادھر دچال آ کر گھیر لے گا باب مسجد کو پتہ حاصل نہیں ہوگی مگر ملون کی زد کو پراغت پائیں گے جس دم نمازیں فجر سے مہندی جناب عیسیٰ ہوں گے عزتیں دیں گے انہیں مہندی در مسجد پہ دونوں آئیں گے تجال بھی ہوگا جوس کے ساتھ ہوگا وہ یقیناً دوزخی ہوگا پیمبر عیسیٰ کے سانسوں سے ایسی خوشبو آئے گی نظر جاتی ہے جس حد تک وہیں تک ہی وہ جائے گی یہ خوشبو سونگ کے تجال کا ہر ناز پس لے گا نمک گھلتا ہے جیسے آب میں ایسے وہ پگلے گا تب ہی تجال بھاگے گا لڑائی آلمی ہوگی کریں گے اس کا پیچھا آف ہے بت آپ کی ہوگی اٹھا کر نیزہ اس کی پیٹھ میں ماریں گے جب عیسیٰ وہ ہوگا واسلے دوزخ سکوں پائیں گے تب عیسیٰ صلیب ہاتھوں میں لے کر حضرت عیسیٰ ہی توڑیں گے کریں گے قتل پھر خنزیر کو کچھ بھی نہ چھوڑیں گے عیسیٰ جو بچیں گے آپ پر ایمان لائیں گے اجالے دہر میں اسلام کے اب پھیل جائیں گے بس ایک مذہب رہے گا اور وہ ہوگا اہل سنت کا خدا کے فضل سے ہو جائے گا پھر عقد حضرت کا خدا اولاد بھی دے گا وفات پاک بھی ہوگی نبی کے پاس ہی میں قبر انور آپ کی ہوگی اٹھائے جائیں گے مہندی خدا ان کو بلائے گا جہاں میں کفر کا پھر سے زمانہ لوٹ آئے گا مسلمان کوئی بھی انوار نہ اس دم بچا ہوگا مسلمان کوئی بھی انوار نہ اس دم بچا ہوگا مسلمان کوئی بھی انوار نہ اس دم بچا ہوگا خیامت آئے گی کفار پہ سب کچھ بنا ہوگا خیامت آئے گی کفار پہ سب کچھ بنا ہوگا